سٹوڈنٹس ہم کچھ مزید بات کریں گے موران ایڈیشن آف وارٹر ان الکائنز اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایڈیشن کرتے ہیں الکائن میں وارٹر کی اس سے پہلے ہم نے جو رییکشن دیکھا تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایتھائن ہے ایتھائن کی جب ہم ہائیڈریشن کرتے ہیں یعنی اس میں وارٹر کا ایک مالیکیول ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے وینائل الکول اور وہ آئیسومیرائز ہوکے ہمارے پاس ایسیٹلڈی ہائیڈ کی فارمیشن ہوتی ہے ایتھائن جو ہے یہ سمپلیسٹ الکائن ہے تو اس کیس میں ایسیٹلڈی ہائیڈ کی فارمیشن ہوتی ہے کہ وینائل الکول آئیسومیرائز ہوکے ایتھائنل بنا لیتا ہے تو اس کے علاوہ جو الکائنز ہیں اس کیس میں ہم نے دیکھا تھا جب ان میں اینول کی فارمیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جب وہ آئیسو میرائز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیٹون بنتا ہے یعنی اس کیس میں ہمارے پاس ایسٹون کی فارمیشن ہوئی تھی تو اب ہم اس کا کچھ میکنزم دیکھ لیں گے کہ ایکچولی یہ ریاکشن پروسیڈ کس طرح سے ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اگر ایتھائن کی بات کریں یہاں پہ میں سٹرکچر لکھ لیتا ہوں ایتھائن کا کہ یہ ہمارے پاس ایتھائن ہے اور چونکہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے مرکیوریク سلفیڈ کی موجودگی میں یہ ری ایکشن کیا ہے تو مرکیوریク سلفیڈ یعنی ایچ جی ایس او فور ٹھیک ہے اور سلفیوری کسٹی کی موجودگی میں میں کیا ہے تو یہ جب آئیو نائز ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کانسا آئین آئے گا ٹھیک ہے جی ایچ جی ٹو پازیٹیف پلیس ایس او فور ٹو نیگیٹیف یہ جو ہے ہمارے پاس آئین آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے یعنی یہ جو مرکری کا جو عائن ہے یہ کیا کرے گا اس کا میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو مرکری کا عائن ہے یہ والا عائن یہ جو ہے آئے گا ادھر اور اس میں کیا ہو جائے گا یہاں پہ اس کے پاس دو الیکٹران ہیں یہ یہاں پہ اس کاربن کے ساتھ بھی بانڈ بنائے گا اور یہاں سے یہ جو الیکٹران ہے یہ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے یعنی ادھر ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں ذرا نیچے لکھ لیتا ہوں اس طرح سے اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا کہ ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا کاربن ڈبل برنڈ کاربن اور اس طرح سے یہ مرکیورینیم آئین جو ہے یہ بن جائے گا اس طرح سے اور یہاں پہ پلس چارج ہوگا ٹھیک ہے مرکیورینیم آئین اور یہاں پہ ایک ہائیڈروجن ادھر ہوگا اور ایک ہائیڈروجن یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ایک ہائیڈروجن یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہے مرکورینیم آئین اور یہ رییکشن آپ کو پتا ہے کس طرح سے ہوا یعنی یہاں پہ ایچ جی ایس او فور موجود ہے یعنی مرکوریک سلفیٹ ہے اور ایچ ٹو ایس او فور بھی میں یہاں لکھ لیتا ہوں یعنی سلفیوریک ایس ایڈ میں ڈیزالو ہے اور اس کے علاوہ سیونٹی فائیو ٹو ایٹی ڈیگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر بھی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہائیڈریشن کر رہے ہیں وارٹر کا مالیکیول اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ وارٹر میں اس طرح سے شو کر لیتا ہوں ایچ ٹو او اور اکسیجن پہ آپ کو پتا ہے کہ دو لانپیر ہوتے ہیں نان برننگ الیکٹران جنہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کریں گے یہ یہاں سے اس جگہ پہ کہ کیا ہو جائے گا کاربن یہاں پہ اکسیجن ایک ہائیڈریشن یہ والا ایک یہ یعنی یہاں پہ وارٹر کا مالیکیول ایڈ ہو گیا مگر یہاں پہ اکسیجن تین بانڈ بنا رہا ہے تو اس پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور اسی طرح ایک کاربن یہاں پہ مرکری جو ہے وہ الیکٹران لے کے ادھر آ جائے گا ایچ جی ایک ہائیڈریشن اس کے ساتھ یہ موجود ہے الڈیڈی اور یہ ہائیڈریشن ہمارے پاس اسی طرح سے یہاں پہ ایک ہائیڈریشن آ جائے گا اور ساتھ یہاں پہ ڈبل بانڈ بھی آ جائے گا تو اس طرح کی سیچویشن آ جائے گی اب یہاں سے کیا ہوگا کہ ڈی پروٹونیشن ہوگی اور ڈی پروٹونیشن کس طرح سے ہوگی یعنی یہاں سے ایک پروٹان ریموو ہوگا یہ الیکٹران یہاں پہ اکسیجن کے پاس چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں لکھ لوں گا مائنس ایچ پوزیٹیو یعنی ایک پروٹان یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آ جائے گا میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ میں یہاں لکھ لوں گا کہ یہ ہمارے پاس کیا جائے گا کہ یہاں پہ او او ٹھیک ہے جی کاربن اکسیجن بانڈ اور پھر یہاں پہ ایک ہائیڈریشن ہوگا اس طرح سے یہ بانڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک پروٹان جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو الیکٹران ہیں یہ کیا ہوں گے یہ یہاں پہ شفٹ ہوں گے ٹھیک ہے اکسیجن کے پاس جو ہے وہ دو لان پیر ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ دو الیکٹران میں یہاں پہ شو کر لیتا ہوں کہ یہ یہاں پہ شفٹ ہوں گے اور اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ پروٹان بھی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس طرح سے ایرو شو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک پروٹان شو کر لیتا ہوں تو یہ جو دبل برنڈ ہے یہ جو پائی الیکٹران ہے یہ یہاں سے پروٹان جو ہے وہ لیں گے ٹھیک ہے یعنی ان کی پروٹونیشن ہوگی یہ پروٹونیشن ہوگی ادھر تو ہمارے پاس جو ہے وہ پرادیکٹ کیا آ جائے گی کہ میں یہاں پہ لکھ لوں گا یہاں پہ ادھر لکھ لیتا ہوں سی ایچ ٹو ہو جائے گا یہاں پہ اور ہمارے پاس یہاں پہ مرکری بھی ہے وہ بھی میں اسی طرح لکھ لوں گا ایچ جی اور یہ دبل برنڈ یہاں سے ختم ہو جائے گا چونکہ اب کیا ہوگا یہاں پہ میں کاربن لکھ لوں گا اور ایک ہائیڈروجن اس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ چونکہ یہ جو الیکٹران تھے یہ جو شفٹ ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ کاربن اکسیجن کے ساتھ دبل برنڈ بن گیا ہے اور یہاں پہ ہائیڈروجن بھی آ گیا ہے مگر اکسیجن چونکہ تین برنڈ بنا رہا ہے تو اس پہ پوزیٹیو چارج آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا کہ یہاں سے مرکری یہاں سے ریموو ہوگا کہ یہ ادھر شفٹ ہوں گے یہ والے جو الیکٹران ہیں یہ یہاں پہ شفٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے جو الیکٹران ہیں بلکہ اس کو میں اس طرح سے دکھا دوں کہ یہ الیکٹران دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو پرادیکٹ آئے گی وہ کیا آئے گی میں یہاں پہ آپ کو شو کر لوں کہ یہاں پہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ آ جائے گا کاربن کاربن ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا او ایچ اور یہاں پہ ایک ہائیڈروجن یہ والا اسی طرح آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ وینائل الکول ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم بلکہ آپ نیچے دکھا دیتے ہیں اس کی آئیسومیرائزیشن دکھا لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آئیسومیرائز ہوگا یہ میں ریورسیبل ایرو یہاں پہ اس طرح سے شو کر لیتا ہوں اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں سے کیا ہوتی ہے انٹرنل شفٹنگ ہوتی ہے پروٹان کی یا پھر ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن کی یعنی یہاں سے یہ جو پروٹان ہے یا پھر جو ہائیڈروجن کا ایٹم ہے یہ یہاں سے شفٹ ہوگا کس طرح سے شفٹ ہوگا یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ ادھر شفٹ ہوگا اور یہ والے الیکٹران ادھر شفٹ ہوں گے جس کے نتیجے میں یہاں پہ ہمارے پاس پرڈکٹ کیا جائے گی میں اس کو اس طرح سے لکھ لیتا ہوں سی ایچ یہاں پہ سی ایچ تھری اور کاربن اکسیجن جو ہے وہ ڈبل بانڈ آ جائے گا اس طرح سے یہ کیا ہے یہاں پہ یہ جو پارٹ ہے یہ الڈی ہائیڈک گروپ ہے الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ ہے اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایسیٹ الڈی ہائیڈ بن گیا ہے تو میں اس کو یہاں پہ لکھ لوں گا ایسیٹ الڈی ہائیڈ ٹھیک ہو گیا کہ ایسیٹ الڈی ہائیڈ کی فارمیشن ہوئی ہے یہ اس کا کمپلیٹ میکنیزم تھا جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہم نے دیکھا کہ جو مرکیوریک سلفیٹ تھا اس کی موجودگی میں یہ رییکشن ہوا اور سلفیوریک ایسیٹ کی موجودگی میں اور 75 to 80 degree centigrade temperature دیا تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مرکیورینیم آئین بنا پھر ٹھیک ہے اس کے بعد وارٹر جو ہے وہ وارٹر کا ایک مالیکیول اس میں ایڈ ہوا اور پھر اس کی یہاں پہ ہم نے دیکھا دی پروٹونیشن ہوئی یعنی پروٹان یہاں سے ریموو ہوا اور جب پروٹان ریموو ہوا تو کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ جو یہاں سے یہ الیکٹران یہاں پہ شیفٹ ہوئے اور یہ والے جو پائی الیکٹران تھے یعنی کاربن کاربن جو ڈبل بانڈ تھا اس نے پھر ایک اور پروٹان پیٹا ہے یعنی یہاں پہ پھر پروٹونیشن ہوئی اور یہاں پہ ہمارے پاس سی ایچ ٹو آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ڈبل بانڈ آ گیا اور یہ پھر کیا ہوا یہاں سے مرکری جو ہے یہاں سے مرکری کا جو ایٹم ہے وہ ریموو ہوا اور یہاں پہ یہ الیکٹران ادھر شیفٹ ہوئے یہ والے الیکٹران جو تھے وہ ادھر شیفٹ ہوئے اور یعنی یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں مینس ایچ جی پلس ٹو بلکہ اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ مرکری جو ہے یہ اس فارم میں یہاں سے نکل گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا وینائل الکول ٹھیک ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے یہ اینول ہے اور اس میں انٹرنل شیفٹنگ ہوئی پروٹان کی یعنی ٹیٹو میرازیشن ہوئی ٹھیک ہے اس کے مطلب آپ پڑھ چکے ہیں ٹیٹو میرازیشن کیا ہے کہ انٹرنل شیفٹنگ ہوتی ہے پروٹان کی تو جس کے نتیجے میں ہمارے پاس اسیٹالڈی ہائٹ کی فارمیشن ہوگی اس طرح سے آج ہم نے ڈسکس کیا مور آن ایڈیشن آف ویٹر ان الکائنز